وہ انسانوں کی مدد کرتا ہے وہ انسانوں کے ساتھ گلے ملتا ہے یہ ہے چمپینزی کی دنیا جہاں ایموشن ہے پیار ہے طولار ہے اور کبھی نہ بھولنے والا ایک رشتہ ہے افریکی دیش کیمرون میں ایک ایسا ہی چمپینزی ایک فوٹوگرافر کو مل گئے جس نے فوٹوگرافر کو پاس بلایا اور پانی پینے میں اس سے مدد لے لیا ویڈیو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چمپینزی پیاسا تھا اور وہ کسی کی مدد چاہتا تھا لہٰذا اس نے بڑے پیاسے فوٹوگرافر کو پاس بلایا اور اس کے ہاتھ سے اپنی پیاس بچھائی تصمیر میں صاحب دیکھ رہا ہے کہ نیچے پانی کا ایک چھوٹا سا گونڈ ہے اور اس چمپینزی نے فوٹوگرافر کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر پانی نکلوایا اور اسے پینہ شروع کرنی اتنا ہی نہیں اس احسان کا بدلہ بھی چمپینزی نے پوراں چھکا دیا اس نے اس شخص کے ہاتھوں کو اسی پانی سے دھویا چمپینزی کے دوستانہ بردار کو دیکھ کر فوٹوگرافر بھی بخت بھابوک ہوگی دراصل جنرل کی دلیا میں ایسی تصویر کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن یہاں اس چمپینزی نے بتا دیا کہ اس کا رشتہ انسانوں کے ساتھ کیسا ہے اب آپ کو چمپینزی اور انسان کا ایک اور ویڈیو دکھاتے ہیں یہاں یہ چمپینزی اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جا رہا ہے وہ یہاں ایک لگری کے مجان پر چڑ جاتا ہے اور جب یہ شخص ہاتھ پڑھاتا ہے تو چمپینزی اسے مجان پر کھیچ لیتا ہے یعنی چمپینزی کو انسانوں کے ساتھ نہ صرف رہنا پسند ہے بلکہ وہ مدد کا ہاتھ بھی پڑھا رہا ہے چمپینزی برگاہ بھی ہوتے ہیں اور سمجھدار اب اس چڑیا گھر میں ہی دیکھئے سیلانی کھانے پینے کی کچھ چیزیں خرید کر لائے چمپینزی کی نظر اس پر پڑ چکی ہے چمپینزی کی نظر جیسے کہ اس پر پڑی اس کے موں میں پانی آگئی لیکن مشکل تھی بیچ میں ایک گانچ کی دیوار تھی تو اس چمپینزی نے اس کا راستہ بھی دھوننے کا اس چمپینزی نے اشارہ کر سیلانی کو بتا دیا کہ اسے کیا کرتا چاہی وہ بار بار کولڈنگز کی بوتل کی طرف اشارہ کرتا رہا اتنا ہی نہیں یہ چمپینزی کولڈنگز کو پانے کا راستہ بھی سوجاتا وہ سیلانی کو کانچ کے نیچے کے ایک چھیل کی اور اشارہ کر دکھاتا سیلانی کو بھی سمجھا گیا اور اس نے فوراں چھیل کے ذریعے بوتل سے چمپینزی کی پیاس بجھائے اتنا ہی نہیں یہ چالاک چمپینزی کیلے کی طرف بھی اشارہ کرتا رہا لیکن کیلے کو اندر بھیجنے کا راستہ نہیں بنا تو اس نے کولڈنگز سے ہی سابر کرتی